موسیقی سربراہ جنید اکبال اور عدیل صاحب کی جانب سے زیلہ صحبت پور تحصیل فرید آباد کے گوٹ ملک گلزار خوصت چتن پٹی اور مضافاتی دیاتوں میں پانسو سلام متعصین خاندانوں میں ٹینٹ ٹراشن اور گھرلو سامان تقسیم کیا گیا جہاں پر ایف سی بلوچستان سوئی رائفل 53 ونگ کے میجر عبد الرحمن اور صحبیدار یونس زیلہ صحبت پور کے فرض شناس آفیسر ڈی ایس پی خادم حسین اور فرید آباد کے عوام دوست میر مٹھل خان دنیاری نے اپنے ٹیم کے ہمراہ بہترین فرائز سے انجام دیئے اس موقع پر گاؤں کے زمیندار میر ملک گلزار احمد ساجانی اور ان کے فرزن میر محمد حنیف ساجانی خوصانی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کے ایک ایسا وقت سامنے آئے کہ بلوچستان میں حالی تباہ کن سہلاب کی وجہ سے کروڑوں افراد بری طرح متاثر ہوئے ہیں جبکہ بلوچستان کے لوگوں کو فوری امداد کی ضرورت تھی مگر زیلہ صحبت پور کو چاروں اعتراف سے پانی نے گھے رکھا تھا جس کی وجہ سے راستے بند تھے مگر آج قطر انجیوز کی طرف سے پروجیکٹ مینیجر بلوچستان سردار احمد قریشی کی نگرانی میں ٹیم کے سربراہ جنید اکبال اور عدیل صاحب ہمارے گوٹ اور اردگرد کے دیہاتوں میں جو امدادی سامان تقسیم کر رہے ہیں اللہ پاک اس کا عجر تاف فرمائے اور اسی طرح بلوچستان کے کئی اضلاع اور مضافاتی دیہاتوں کے لیے پانچ سو راشن بیک دیئے گئے انہوں نے کہا کہ قطر انجیوز کی جانب سے سلام متعصین کی امدادی سرگرمیں مسلسل جاری ہیں قطر انجیوز کی طرف سے سلام متعصین میں راشن تقسیم کرنا خوش شاہند اور قابل تحسین عمل ہے قطر انجیوز نے حلقے کے لوگوں کو اس مسئبت کی گھڑی میں تنہ نہیں چھوڑا انہوں نے کہا کہ قطر انجیوز اپنی تمام تر کوششیں سلام سے متعصین کی بالی تک جاری رکھے گا تاکہ یہاں کی عوام بھوک اور بدھالی سے بچ سکے پاکستان میں کام کرنے والے فلاہی ادارے سلام متعصین کے لئے دن رات ایک کر رہے ہیں صافیوں نے بھی سلام متعصین کی امداد کے لئے عالی اہوانوں تک ان کی مشکلات کو پہنچانے میں بھرپور قدار ادا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اپنی خدمات پیش کی ہم صحبت پور کے عوامی پریس کلپ اور دیگر صافیوں کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں موسیقی